بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں طولنس کی آٹومیٹک واشنگ مشین کا ریبیو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کے علاوہ اس کی بیسک کلینی نیس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ طولنس کی آٹومیٹک واشنگ مشین ایک ایسی پولی آٹومیٹک واشنگ مشین ہے جس کے بیچ میں سوک واش، رنز، سپن کے فنکشنز ہیں اس کے بیچ میں ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں جس میں آپ کے پاس نارمل، ہیوی، سوفٹ، انرجی سیونگ، فاسٹ، وول، چائلڈ، ٹپ کلین، فوم کلین، ائر ڈرائے اس طریقے کے فنکشنز ہیں اور اس واشنگ مشین میں آپ واتر لیول سیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیٹر جنٹ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور یہ سارے کام خود ہی کر دیتی ہے آپ کو دوستو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی گیچٹ کو یا کسی بھی ایسے مشین کو جو ہمارے استعمال میں آتی ہے اس کو ساف کرنا بھی بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایک فیلٹر ہوتا ہے جسے ہم بہت آسانی سے اتار کے ساف کر سکتے ہیں اس کو ساف کرنے کے لیے آپ کوئی برش لے سکتے ہیں اور برش کی مدد سے آپ اسے بہت آسانی کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں برش کو اچھی طریقے سے پانی کے نیچے اس فیلٹر کو آپ رکھیں گے اس کو اچھی طریقے سے پانی اس کے اوپر بہائیں گے اور اس کے اوپر برش کی مدد سے آپ بہت آسانی سے اس کو ساف کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی واشنگ مشین جو کپڑے آپ اس میں دھویں گے وہ دوبارہ گندے نہیں ہوں گے اور آپ کی واشنگ مشین بھی اچھے طریقے سے کام کرتی رہے گی تو دوستو آپ کو واشنگ مشین کی کچھ فنکشن کے بارے میں بتاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ واشنگ مشین کو ہم نے ٹپ کلین کے اوپر لگایا ہوا ہے اور اس کو میں دوبارہ آپ کے لئے سٹارٹ کرتا ہوں سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں واتر لیول ہم سٹ کرتے ہیں اس کو میں نے واتر لیول میکس کر دیا اور میں آپ کو اس کے پروگرام کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اس کے فنکشن پر نیویگیٹ کرتا ہوں اور میں ٹپ کلین کے اوپر آتا ہوں میں اس کو اگر آن کرنا چاہوں گا تو اس طرح سے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو ٹپ کلین پر کرنے کے بعد سٹارٹ کا بٹن پرس کروں گا تو یہ ٹپ کلین کے موڈ کے اوپر چلی جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اب کیا ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین پانی پھل کر رہی ہے اس کا ڈیٹرجن باکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھ گندہ ہے آپ اس ڈیٹرجن باکس میں سمپلی ڈیٹرجنٹ آٹ کر سکتے ہیں ایون کلین ٹپ کلین کے لیے بھی آپ اس کو ایڈ کریں تھوڑا سو ڈیٹرجنٹ اس میں ایڈ کر دیں اور یہ اس کو فل کرے گی اور اس کے بعد اس طرح سے یہ کام کرے گی اور اس کی تمام اینڈ سے اس کو کلین کرتی جائے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی مدد سے اس کے باقی پارٹس کو بھی بہت آسانی سے کلین کر سکتے ہیں اب آپ اینڈ ریزل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اچھی ساف ہو چکی ہے خوشک بھی یہ اسے کر دیتا ہے کیونکہ سپن کرتا ہے تو یہ خوشک بھی ہو جاتی ہے اس کے فنکشن کے بارے میں میں آپ کو اگر دوبارہ بتاؤں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا اس کا پٹنز کا لی آؤٹ ہے جس میں پراسس، واتر لیور ریلے سٹارٹ، ایر ڈرائی کا اس طرح سے فنکشنز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم پراسس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں کہ کون کون سی سٹیپس آپ نے لینے ہیں جیسے کہ سوک، واش، رین، سپن اس کو اپنے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم واتر لیوری اجیسٹ کر سکتے ہیں ایک سے لے کر دست تک ہم واتر لیوری اجیسٹ کر سکتے ہیں اس میں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جو کہ ایڈیشنل فنکشنز ہیں جو کہ ڈیلی سٹارٹ ایر ڈرائی کا ہے اب ہم نے واتر لیوری جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم نارمل کے اوپر واتر لیوری چوز کرتے ہیں تو اکارڈنگلی ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جب ہم پروگرام کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کسی بھی پروگرام کو چوز کر کے سمپلی سٹارٹ پاوز کا بٹن پریس کریں گے اور یہ کام کرنا شروع کر دے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کے لئے یہ کافی یوسفل ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے جینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ موسیقی